سلام علیکم ورحمت اللہ کہ میری خالہ جو کہ میری والدہ اصل میں سعودی عرب کی ہے سعودی ہیں میری خالہ کا بیٹا ادنان وہ میرا کزن بھی ہے میرا دوست بھی اس کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میں جو فون کیا کہ یوسف تمہارے لیے سپیشل کھانا بنے گا لہٰذا تم اپنے دوستوں کو لے کے سعودی عرب آؤ اب سعودی عرب کے شہر ہائل سعودی عرب کا واحد شہر ہے حائل جو جیسے پاکستان میں مری ہے ویسا تھنڈا بارہ مہینے وہاں تھنڈ رہتی ہے اور سردی میں وہاں پر برف باری ہوتی ہے جیسے مری میں ہوتی ہیں میں نے دوستوں کے ساتھ بات کی کہا کہ یا ریسے سے یوسف کی کال آئی تھی اس کے ہاں دعوت ہے تو جانا ہے اب ہمارے کچھ دوست فوجی تھے ان کے لیے پرابلم تھا کہ پہلے وہ چھٹی لیں گے چھٹی لینے کے بعد پھر وہ پیپر لیں گے تاکہ ہمیں قویت سے سعودی عرب جانے کی اجازت ملے آپ کو پتا ہے کہ جو سیکیورٹیز ہوتی ہیں احلاکار ان کے لیے جب ملک چھوڑنا ہوتا ہے تو اجازت نامہ لازمی لینا پڑتا ہے وہ کسی بھی ملک کا کیوں نہ ہو تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دو تاکہ ہم لوگ یہاں سے مکمل کر لیں پھر انشاءاللہ آئیں گے ہم ٹوٹل نو لڑکے تھے جنہوں نے سعودی عرب جانا تھا چھٹیاں وغیرہ لیں پیپر وغیرہ لیں اب ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم سعودی عرب جائیں گے یہ نہیں کہ سپیشل اسی کے لیے راستے میں رکھتے بھی جائیں گے بیٹھیں گے آہستہ آہستہ یعنی رکھ رکھ کے جائیں گے یہ نہیں کہ سیدھا نہ کی سیدھے اوپر وہاں پڑنا ہے اسی کے حساب سے ہم لوگ انہیں اپنا سمان لیا دو گاڑی ہیں اور بارہ گھنٹے کی مسافت ہے کوئیت سے سعودی عرب کے شہر حائل تک اب یہ بارہ گھنٹے اگر ہم سیدھا جاتے تو بارہ گھنٹے تھے لیکن ہم لوگ انہیں کیا کیا ہم لوگ سٹاپ کرتے تھے بیٹھتے تھے کھانا خود ہی بناتے تھے وہاں پر کھاتے تھے پھر نکلتے تھے اس طرح کر کے ہم لوگ انہیں اب بھیجی تھی ہم لوگ جی پی ایس کے ذریعے چل رہے تھے روڈ کے اوپر یعنی ہمیں خود کا اس کا نہیں پتا تھا روڈ کا ڈائریکڈ اگر ہائل سٹی میں جاتے تھے تو اس کا تو پتا تھا لیکن اس سے بھی آگے ایک بستی تھی جس کا نام خافور ہے وہ وہاں پر تھا اور میں آپ کے ایک اور چیز بتاتوں کہ یہ جو سٹی ہے ہائل یہ پہاڑی علاقہ ہے جیسے مری ہے ویسے ہی بلکل پہاڑی علاقہ ہے یعنی پہاڑی کے اوپر چڑھنے پھر نیچے اترنے پھر چڑھنے اترنے گھوم کے جو پہاڑی علاقے کا روڈ مہب ہوتا ہے وہی اب ہم لوگ پہنچتے ہیں ہائل میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر دھند شروع ہو جاتی ہے ایک تو دھند نارمل ہو دن کی تو بندہ چل سکتا ہے لیکن ہمیں وہاں پر پہنچ کے رات کا ٹائم ہو گیا جو جو ہم اس کے اندر جلتے جا رہے ہیں دھند زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے یہاں تک کہ ہمیں بلکل بھی کچھ نظر نہیں آتا ہلکا پھلکا اب رات کے آٹھ بجے کا ٹائم ہے تو ہم لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں گاڑیاں یہی روک دیتے ہیں کیونکہ بلکل بھی روڈ نظر نہیں آ رہا دھند بہت زیادہ ہے اور تھنڈ بھی انتہا کی زیادہ تو بہتر ہے کہ ہم لوگ یہی روک جاتے ہیں رات یہاں گزارتے ہیں صبح جب سرز نکلے گا تو چلیں گے ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آج ہے پہاڑی کے اوپر سے گھریں گے اور کوئی بیٹی مچے گا سب نے کہا ٹھیک ہے اب ہم نے دونوں گاڑیاں ایک ساتھ لگائیں بیچ میں فرق رکھا تاکہ ہوا جو ہے وہ کراس ہو یہاں پر رک جائیں ہم لوگ وہاں سے اترتے ہیں اپنا کھانا وغیرہ پکاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ جہاں پر ہم لوگ آ کے بیٹھے ہیں یہاں کونسی چیز ہمارا انتظار کر لی ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہوگا یہی سے شروع ہوگا اب سب لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں میں جی پی ایس لے کے تو اس کو دیکھ رہا ہوں کہ میں ہوں اس وقت کہاں پر جہاں پر ہم نے جانا تھا وہ ہم سے قریب تھا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میں انچائی پہ ہوں یا میں ڈالان پہ ہوں یا ہم لوگ وادی میں ہیں کچھ بھی پتا نہیں برحال میں جی پی ایس دیکھ رہا ہوں باقی سارے بیٹھ کے اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک تھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہوا تو موسم تو ویسے بھی تھنڈا تھا لیکن وہ جو ہوا تھی وہ خالی ہوا نہیں تھی میں نے محسوس کی کہ جیسے کوئی میرے پاس آکے کھڑا ہوا ہے یعنی اس قدر وہ شدید پرفیوم تھی اس کی خوشبو خلاب کی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے کوئی کھڑا ہے دھند میں مجھے واد ہے پھر کوئی بھی نزل نہیں آنا لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہے اور جو خوشبو ہے اسی سے آ رہی ہے اور خوشبو خلاب کیا کوئی فتح کس قدر حسین ہوتی ہے میں اپنی آنکھیں بند کر کے تو خوشبو فیل کرتا ہوں یعنی میں تخیلات میں گھن گیا کیسے ہو کمال کی خوشبو اتھی اثنا میں پیچھے سے کسی نے آواز دی آپ لوگوں نے کوئی خوشبو محسوس کی ہے یہاں پر جب اس بندے نے یہ کہا کہ کسی نے خوشبو محسوس کی ہے سب نے کہا ہاں میں نے بھی ان کی طرف دیکھا میں نے کہا ہاں یار میں نے خوشبو سونگی یہ بڑی پیاری خوشبو جو ہی اس نے یہ کہا کہ خوشبو ہے لوگ یعنی دوسرے جو لڑکے تھے ان لوگوں نے ہمیں مخاطب کیا خوشبو اسی ٹائم ختم یعنی جو خوشبو والی جو مجھے لگ رہا تھا سامنے میں کوئی کھڑا ہے ختم کچھ بھی نہیں آن محمد سب نے اپنی اپنی باتیں ختم کی کہا کہ چلو جا کے سو جاتے ہیں ہماری گاڑی میں چار لڑکے تھے دوسری گاڑے میں پانچ تھے سب اپنے اپنی جگہ پر جا کے سوک میں بھی سیٹ کے اوپر بیٹھا وہاں ہوں لیکن مجھے نیند نہیں آرہی میرے ذہن میں وہی خیالات ہیں کہ یعنی خوشبو کیسی تھی کہاں سے آئی اب مجھے بیٹھے بیٹھے یہ اس چیزیں سوچتے سوچتے گھنٹہ تقریب بن ہو گیا مجھے بھی تھوڑی تھوڑی نیند آرہی تو میں نے اپنا سار سیٹ کے پیچھے لگایا وہاں تو سناٹہ تھا کسی قسم بھی کوئی آواز نہیں تھی لیکن میں نے ایک آواز سنی آواز کسی لڑکی کی گنگنانے کی کوئی گانا گاری اور اتنی سریلی آواز میں نے اپنی آنکھیں کھولی دیکھا کہ آواز کہاں سے آرہی ہے آواز اسے لگ رہا تھا جیسے میری گاڑی کی سائٹ سے آرہی ہے تو فرنٹ کے اوپر جو میرے ساتھ لڑکا تھا اس کا نام عادل تھا میں نے اس کو ہلایا میں نے کہا عادل کوئی آواز سنو رہے ہو کہتا ہے ہاں واللہ کوئی لڑکی کانا بوری کتنی پیاری آواز ہے اس کی تو ادھر ادھر دیکھا وہاں نظر تو بھی کچھ نہیں آرہا لیکن اسی لمحے وہ آواز بھی ختم ہو گئی یعنی جو لڑکی کانا بوری تھی وہ چپ کر گئی ادھر ادھر دیکھا جب کچھ بھی نظر نہیں یاد رکھا کہ شاید کوئی دور تھے کسی یہاں پر کوئی بستی ہو ساہل پہ بہاں پر کوئی لڑکی ہو گی کانا بور رہی ہوں اب وہ آدھر سو گئے اب میں ویسے ہی سونے کی کوشش کر رہا ہوں تقریباً کوئی پندرہ سے بیس منٹ ہوئے ہو گئی تو مجھے باہر سے جیسے جھاڑو کی آواز آتی ہے جیسے مجھے جھاڑو کی آواز آئی جیسے کوئی یہاں پر جھاڑو دے کے صاف کر رہے ہیں جب میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے اس نے لا رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ جو دوسری گاڑی ہے ہماری جس میں پانچ لڑکے سوئے ہوئے ہیں ان کے شیشے کے اوپر ہاتھ رکھے تو ان کو دیکھ رہی ہیں اندر سے تو میں جلدی سے گاڑی سے نکلا تاکہ میں لڑکی سے جا کے بات کروں یہ کہاں سے آئی واللہ وہ لڑکی اسی ٹائم غائب ہو گئی تو میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہاں گئی اب دھندز زیادہ ہے میں سمجھے کہیں دھن میں یہی کہیں ہو گئی تو میں آوازیں دے رہا ہوں اے لڑکی اے لڑکی ڈرو نہیں کہوں نہ تم ادھر آو اب میں جب اس کو آوازیں دے رہا ہوں تو دوسرے لڑکے اٹھ گئے کیا ہوا کس کو آوازیں دے رہے ہو میں نے کہا واللہ میں نے یہاں پر ایک لڑکی دیکھی اور وہ انتہائی خوبصورت میں نے کبھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی وہ تمہاری گاڑی کے اندر دیکھ رہی تھی میں نے کہا کہ بھائی یہاں پر کہاں لڑکی آگئی تو ایسے ہی کیسے بیٹھ کے لڑکیوں کے باہرے میں سوچ رہا ہے اور اسی کو تم نے پکا بنا لیا کہ تم نے دیکھا جبکہ وہ تیرا خیال ہے اب کوئی بھی میری بات نہیں مارا بلکہ میرے مزاق اڑا رہے ہیں کہ بھائی اس ویرانے میں اطراف میں پہاڑی ہیں ہم لوگ یہاں پر نو لڑکے بیٹھے ہوئے تو یہاں پر کس لڑکی کو لانا چاہتے میں قسمیں کھاتا ہوں لیکن میری کوئی بات ماننے کوئی تیاری میرا الٹا مزاق اڑا رہے ہیں ہم لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں دور سے کلائٹ نظر آئی جیسے گاڑی آ رہی ہے جس طرف سے ہم لوگ آئے تھے اسی طرف سے گاڑی آ رہی ہے لیکن کہا کہ نہیں یار گاڑی نہیں ہو سکتی ایسے جیسے کوئی شخص ہے اس نے ہاتھ میں لالٹین پکڑی ہو یا ٹارچ پکڑی ہو وہ آ رہے ہیں ایک لٹکہ کہتا ہے یار یہ نہ ہو کہ یہ ابو فانوس ہو ابو فانوس جن یہاں پر کون آئے گا اب ہمیں حیرانگی یہ تھی کہ یہ اگر گاڑی ہے تو گاڑی کیسے اس میں دھند میں کوئی بندہ چلا رہے ہیں ہم لوگ یہی کھڑے ہیں لیکن وہ کیسے چلا رہے ہیں اور دوسرا ہمارے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ یا تو ایسے پر کوئی شخص آ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے یا پھر یہ ابو فانوس ہے لیکن ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ واقعی ہمیں گاڑی کی آواز آئی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کوئی گاڑی آ رہی ہے نہ کہ کوئی بندہ ہے نہ ابو فانوس ہے گاڑی آئی تو ہم نے دیکھ لی ہاں بھی یہ گاڑی ہے قریب آگی لیکن اس نے گاڑی وہیں روک دی گاڑی وہیں روک کے تو گاڑی بند کر دی لائٹیں بند ہو گئی اب ہم انتظار کر رہے ہیں کوئی اس میں سے نکل کیا ہے لیکن کوئی بھی اب ہمارے دل میں کوئی دھارا رہا کے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ڈاکو ہو رات کو ہمیں آ کے لوٹ لے اس کے پاس اسلہ ہو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تقریباً کچھ پانچ منٹ وہ گاڑی سے نہیں نکلا ہم لوگ بیٹھے اسی کو دیکھ رہی ہیں پھر گاڑی کا دروالہ کھلا اس میں سے ایک شخص نکلا جو ہماری طرف ہی آیا اس نے وہی جو سعودی لباس ہے وہی پینا ہوئے لیکن جو اس کا رومال ہے اس نے اپنے موں کے اوپر لے پیٹا ہوئے جب وہ ہمارے قریب آیا تو ہمارے ایک دوست پر کہتا ہے مرحبا مرحبا آئیے بیٹھو آئیو بیٹھو وہ تقریباً ہم سے پانچ میٹر دور آ کے کھڑا ہوا وہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا ہم نے بھی اس کے اوپر ہاتھ کا اشارہ کیا یعنی جیسے نارمال ہم لوگ اشارہ کرتے ہیں دور سے سلام آ رہے لیکن اس نے سلام نہیں لی لیکن صرف ہاتھ کا اشارہ کیا اب وہ ہمارے قریب آیا وہ کہتا ہے تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو اور تمہیں نہیں بتا ہے کہ یہ جو سڑک ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا بلکہ اس پہاڑی کے طرف سے ایک روڈ گھوم کے جاتے ہیں لوگ وہاں سے جاتے ہیں تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو اور یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو اور اتنے سارے تم لوگ آ کے یہاں کھڑے ہوئے ہو تو میں نے سکا کہ ہم لوگ جو ہیں کوئیت سے آئے ہیں اور اپنے خالہ کے گھر جا رہے ہیں لیکن ہوا یہ کہ وہ دھند اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ آگے چلی نہیں پائے اگر یہ دھند نہ ہوتی تو ہم لوگ یہاں رکھتے بھی نہیں بلکہ الٹا ہمیں حیران کیا رہی ہے کہ تم اتنی دھند میں کیسے گھڑی چلا کہتے جا رہے ہو وہ کہتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہاں سے ابھی ریموف کرو میں نہیں چاہتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی یہاں پر بیٹھے تو عادل جو ہے اس کے اوپر چل آیا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں یہاں سے بھگانے والے پر تم پاگل ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ اتنی زیادہ دھندہ ہے ہم لوگ یہاں سے پھیلی نہیں سکتے اور تم ہمیں آ کر دھمکا رہے ہو کہ یہاں سے نکلو جب عادل نے کہا کہ تم پاگل ہو اس شخص نے اس قدر خوفناک مرعب آنکھوں سے نظروں سے عادل کی طرف دیکھا واللہ اگر میری طرف دیکھتا تو میں شاید بہوش ہو جاتا اتنی خوفناک آنکھوں سے اس کے اوپر گھور رہے لیکن اس نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا انہی قدموں سے واپس مڑا اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا اب میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں کہ یار یہ غصہ کر گیا اصل میں پہل تو اس نے کی تھی کہ ہمیں دھمکی دی کہ یہاں سے نکلو لیکن عادل نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے اوپر اسی طرح کا جواب دے دیا بلکہ الٹا کہا کہ تو پاغل ہے تو میں جاگر اس کو کہتا ہوں کہ یار سوری ایسا نہیں ہونا تھا بس یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے لیکن جو میرے لئے صدمہ تھا وہ یہ کہ وہ شخص ادھر نہیں ہے نہ وہ گاڑی ادھر ہے جب میں نے میرے مندر دیکھا کہ گاڑی بھی نہیں ہے جو ابھی اس نے آکے یہاں کھڑی کی تھی اور وہ شخص بھی وہاں پر نہیں میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دوسرے لڑکے جو تھے وہ سارے بھاگتے میں میری طرف آئے ان کو یہ تھا کہ شاید کہ اس بندے نے اس کے اوپر پستول تان لیے یا اس کو کچھ کیے وہ جب دھند کو چیزتے میں میرے پاس آئے تو وہ سب حیران ہو گئے کیوں چلائے میں نے کہا بھائی وہ گاڑی کدھر ہے وہ جو شخص نے یہاں پر کھڑی کی تھی اور وہ جو شخص یہاں پر ہے وہ کہاں ہیں دونوں غائب مجھے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا وہ شخص کدھر ہے اور وہ کیسے یہاں سے چلا گیا کہ بغیر گاڑی سٹارٹ کی میں نے کہا واللہ نہ تو یہاں پر گاڑی تھی اور نہ ہی وہ بندہ یہاں پر تھا عادل کہتا ہے یار میری پاس سنو یہاں سے نکلو کسی اور جگہ چلتے ہیں کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہاں جنات ہیں اور یہ جو شخص تھا یہ جن تھا جو ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے ہے کیونکہ ہم لوگ ان کی عبادی میں آگئی تو کہا گے ٹھیک ہے تمہاری بات مالک کہ یہ جنات ہیں سب کچھ ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ہم لوگ ڈرائیو کیسے کریں گے اور چلو ڈرائیو کرتے ہیں پر جانا کدھر ہے کوئی پتا نہیں اس نے پھر اسرار کیا کہ نہیں یار یہاں سے نکلو تو میں نے کہا یار دیکھو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ چلیں اور پہاڑی سے نیچے گرچیں اپنی کاری میں بیٹھ جاتے ہیں بلکل نہیں نکلتے پس یہ ہے کہ چلو صبح ہوگی سورج چلو ہوگا تو یہاں سے نکلیں گے اگر بلے ہی دھند ہو صبح بھی لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم لوگ دیکھ سکیں گے اب ایک دوست کہتا ہے کہ یار ہم لوگ انہیں ہم لوگ دو آگوں میں پانس گئے ہیں ایک آگ یہ دھند ہے کہ اگر ہم اس میں چلتے ہیں تو خدا نہ خواستہ ہماری کاری کی ایکسیڈنٹ ہو جائیں اور دوسری آگ یہ جن ہے اگر ہم لوگ یہاں رہتے ہیں تو وہ ہمیں عذیت دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جنوں کی جو عذیت ہے وہ قدر بہتر ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم چلیں اور پہاڑی سے گر جائیں اب آدل کہتا ہے کہ دیکھو جو مندر تم نے دیکھ لی ہے اس کے باوجود بھی تم لوگ یہاں بیٹھتا جاتے ہیں تو ٹھیک ہے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے نہیں نکلتے پاہے لیکن میں تم لوگوں کو ایک وسیعت کرتا ہوں کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھے ہوں گے باہر کچھ بھی ہو جائے باہر کوئی نہیں نکلے گا کیونکہ ہم لوگ جنات کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ کچھ بھی ہو جائے گاڑی میں سے کوئی باہر نہ نکلے حال مہم واپس آ کے اپنے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے بس دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے یہ رات خریر سے نکل جائے یا اللہ ہماری رات خریر سے نکل جائے میں بس یہ دعائیں کر رہا ہوں کہ عادل نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے عادل کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ سامنے دیکھیں موہ سے کچھ بھی نہیں بولا لیکن آنکھوں سے اشارہ کیا تو جب میں نے سامنے دیکھا کہ ایک روشنی ہے وہ دھند میں وہ کبھی لیفٹ چاہتی ہے کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی گھونگتی ہے بڑی سپیڈ سے یہ ابو فانوس ہے اور یہ مشہور جن ہے رات کو یہ نظر آتا ہے روشنی جلاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اچانک وہ لائٹ جو روشنی جل رہی تھی وہ بند ہوگی ہم لوگ ویسے ہی سہمیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دھند میں سے ایک لڑکی نکلتی ہے جب وہ دھند سے نکل کے سامنے تو یہ وہی لڑکی ہے جو میں نے پہلے دیکھی تھی لا رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں عادل کہتا ہے کہ دیکھو کوئی بھی کچھ نہ کرے کچھ آواز بھی نہ نکالے یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ انسان نہیں ہے یہ جن ہے وہ لڑکی بہت خودصورت تھی بس عادل کہتا ہے کہ دیکھو دعا کرو اذکار پڑھو دعا کرو کہ یا اللہ یہ رات ہماری خریص سے نکل جائے یا اللہ یہ رات اذکار لازمی کرتے رہو اب ہی حیرانگی کی بات بتاؤں کہ کیا کہ وہ لڑکی آتی ہے ہم لوگ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اذکار کر رہے ہیں وہ لڑکی آتی ہے جو دوسری ہماری گاڑی ہے جس میں لڑکے بیٹھے ہیں وہ لڑکی ان کی گاڑی کے گرد چکر لگاتی ہے وہ نارمل بیٹھے ہیں ایسے جیسے وہ اس کو دیکھ ہی نہیں دے بلکل بھی یعنی یہ ہمارے لیے بڑی حیرانگی کی چیز تھی تو میں نے وائرلیس اٹھائی جو ہماری دوسری لڑکی ہیں گاڑی میں ان کے اوپر میں وائرلیس پہ بات کر رہا ہوں کہ بھئی تم کچھ دیکھ رہے ہو کہتا ہے کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں دیکھ رہے بلکل بھی تمہاری گاڑی کے گرد لڑکی ہے تم دیکھا کہتا ہے نہیں ہم نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا ہم میں تو بس تم لوگ نظر آ رہے ہیں کہتا ہے بھئی صحیح طرح دیکھو لڑکی ان کی طرف شیشو سے دیکھ رہی ہے لیکن ان کو وہ نظر نہیں آ رہی ہمیں نظر آ رہی ہے اب میرے پیچھے بیٹھا ایک دوست قرآن پڑھ رہا ہے یعنی اتنی ہلکی آوازی کہ صرف اس کی مجھے آواز آ رہی تھی یا اپنی گاڑی میں جو بیٹھے رہے تھے لیکن وہ لڑکی اچانک وہاں سے گھومی دوسری گاڑی سے ہماری طرف وہ جو اتنی خوبصورت لڑکی تھی لمحوں میں وہ ہمارے سامنے اس کا مو چینج وہ اس قدر خوفناک شکل بن گئی اس کا جسم بھیڑی جیسا اور شکل اس کے ہم لوگ آپ کو بتائی نہیں سکتے کہ وہ وہ کس قدر خوفناک شکل تھی وہ بھاگتے ہوئی ہماری گاڑی پہ آکے اس نے زور سے گاڑی کو یعنی ہاتھ مارے گاڑی ہماری گاڑی پہ چیچوں کے اوپر ہاتھ مارے ہیں ہم لوگ چلا رہے ہیں چیخیں مار رہے ہیں اور وہ لڑکا ویسے قرآن پڑھتا جا رہا ہے کہ وہ لڑکی بابی اور غائب ہو گئی ہم چلا رہے ہیں وہ دوسرے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اسی لمحے ہماری گاڑی کے اوپر پتھرہ وہ شروع ہو جاتی ہے تو ہم لوگ چیختے چلاتے ہیں عوض باللہ بن شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ بن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن وہی دوست قرآن پڑھتا جا رہے ہیں کہ اچانک کتے ہی کتے ہماری گاڑی کے گرد گھومتے ہیں ہماری گاڑی سے ٹکراتے ہیں اور خصوصا لیکن عادل جو ہے وہ اذکار کرتا جا رہے ہیں اذکار کرتا جا رہے ہیں دعائیں کرتا جا رہے ہیں میں دوسری گاڑی کی طرف دیکھتا ہوں اور میرے لئے وہ صدمہ تھا کہ وہ بالکل نارمل بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ یہاں پر مسیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارے گرد موت چکر لگا رہی ہے لیکن وہ ایسے جیسے ان کو حقیقت میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ ہمارے لئے حیران دیئی تھی کہ ہمیں جو نظر آ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا وہ بالکل نارمل بیٹھے ہوئے ہیں اپنی گاڑی پھر تھوڑی دیر میں وہ کتے سارے غائب ہو گئے کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے جو ہم نے پہلے لائٹ دیکھی تھی وہ لائٹ دوبارہ آتی ہے وہاں جلتی ہے اور ہم سے دور چلی جاتی ہے تو ہم نے کہا کہ شکر ہے یہ جو مسیبت سی ہم سے ٹل گئی لیکن مسیبت ہم سے ٹلی نہیں تھی وہ حیبت ہمارے سروں کے اوپر کھڑی تھی جب وہ لائٹ دور جا کے ہماری آنکھوں سے اوجل ہو جاتی ہے دکھنا بند ہو جاتی ہے کہ اسی لمحے ہمارے اطراف سے چیخوں کی چلانوں کی بچوں کی عورتوں کی چلانوں کی چیخیں مارتے ہیں اور اس قدر اونچی آواز سے چیخیں آ رہی ہیں اسی دوران بیچ میں کتوں کی آوازیں آتی ہیں جیسے بھیڑیا بولتا نا لمبا کر کے ویسے ایسے کافی کتیں جو ایسے آوازیں نکار رہی ہیں اور ہماری گاڑی یہ چھت کے اوپر ایسے جیسے کوئی قود رہے ہیں اچھر رہے ہیں ہم لوگ خوف سے مر رہے ہیں اور اذکار کرتے جا رہے ہیں یا اللہ یہ رات نکل جائے یا اللہ یہ رات نکل جائے ہماری گاڑی کے گرد اتنے زیادہ لوگ گھوم رہے ہیں ہماری خوف سے تھر تھر کام پر رہے تھے ہم لوگ چاروں لڑکے لیکن دوسری گاڑی والے وہ نارمل ایسے بیٹھے ہیں جیسے یہاں کوئی ہے ہی نہیں یہاں تک کہ ہمارے موبائلوں میں جو الارم ہے اذان کا آپ کو پتہ ہے کہ موبائلوں میں اہپ ہوتی ہے اذان کے ٹائم پر اذان ہے تو فجر کی اذانوں اذانیں شروع ہوتے ہیں موبائل میں اسی لمحے سب کچھ ہتم ہو گیا یہ جو چیخیں چلانیں جو لوگ ہمیں دکھ رہے تھے جو ہماری چھت کے اوپر پہ پودرا تھا گاڑی کے وہ بھی یعنی بالکل سناٹا چاہ گیا تو میں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر ہم لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور یہاں پر ایک شخص اذان دے گا تو والے سٹھائی دوسرے لڑکوں کو کہا کہ چلو آؤ نماز پڑھتے ہیں وہ آئے کہا کہ اذان دو عادل نہیں اذان تھی ہم لوگ انہیں فجر کی نماز پڑھی اور اب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں نے کچھ دیکھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل بھی کچھ نہیں دیکھا تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی جو ہمارے ساتھ ہوا تم لوگ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں کیا ہوتا رہا وہ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی نہیں بڑی اچھی رات تھی اور ہم لوگ بڑے حرام سے یہاں پر رات گزاری اب یہ چیز ہمارے لیے بڑی حیران کی والی تھی کہ جو ہمیں دیکھ رہا تھا ان کو کیوں نہیں دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں نہ ہمیں کوئی آواز سنائی دی نہ ہم نے کوئی چیز سکی جو ہم لوگ نے چھیکھے سنی اور جو ہم لوگ نے مندر دیکھا ان میں سے کسی میں نہیں دیکھا یہ ہمارے لیے بڑی عجیب اور حیران کی والی بات تھی آل محمد ہم لوگ انہیں نماز پڑھی وہاں سے تھوڑی سی روشنی پہلی تو نکل دی اب دھند تھی لیکن ہم چل سکتے تھے چلتے چلتے ہم لوگ اپنے کزن کے گھر پہنچ گئے اردنان کے پاس تو وہ دیکھے کہتا ہے کہ یار تم ابھی کیسے آ رہے ہو تم لوگ لیٹ کیوں ہوگی تمہیں تو کل آ جانا چاہیے تھا تو کہا کہ یار ہمارے ساتھ یہ 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 ہو ہے تو وہ بڑا حیران وہ کہتا ہے کہ تم لوگ اس طرح راستے سے کیوں آئے ہو اس راستے سے تو کوئی بھی نہیں آتا اس راستے بھی تو جنات ہیں بلکہ تمہیں تو یہ پہاڑی کے گرد سے گھوم کے آنا تھا کہتا ہے بھائی تم نے جو ہمیں لوکیشن بھیجی تھی ہم اسی کے اوپر چلتے بھی آ رہے تھے ہمیں کیا پتا ہے کہ کوئی دوسرا روڈ بھی نکلتا ہے کوئی دیسرا بھی نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں اس سڑک سے تو کوئی دن میں بھی نہیں آتا جو بھی آئے گا جنات کا سامنا ہوگا اس کے ساتھ جنات اس کو عذیت دیں گے چاروں کی وہ تو مدم پڑ چکی تھی لیکن وہ دوسرے پانچ کو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں وہ ہماری بات ہی نہیں مانتے اگر یہ ادنان یہ نہ کہتا کہ یہ جنات کی سڑک ہے یہاں جنات اس کے اوپر بسیرہ کر چکی ہیں سڑک کے اوپر ان کی عبادی ہیں یہاں پر تو ان لوگوں نے ہمارا مزاک اڑانا تھا اب ان کو ایک شہادت مل گئی کوہی مل گئی اس کی جو وہاں کا مقیم تھا بھائی وہ تو سڑک جنات والی ہے تو ان لوگوں نے ہمارے اوپر یقین کیا کہ واقعی یہ چار جو کہہ رہے ہیں واقعی ان کے ساتھ کو چھوو لیکن یہ ایسی رات تھی کہ اس کو ہم لوگ پوری زندگی نہیں بھول سکتے یہ چاروں ہمیں یہ تھا کہ یہ جو عادل نے اس کے ساتھ بدتمیز کی تھی اس کے اوپر چلایا تھا اس وجہ سے وہ غصہ کیا یا اگر چاہد نہ کرتا تو وہ کوئی ہمیں حل بتا دیتا یا ہمیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے یہ پردیسی ہیں دور سے آئے ان کو نہیں پتا تو ہمارے اوپر کوئی رحم کھاتے اس سے غلطی ہوئی اس نے ان کو چلنج کر دیا بہرحال یہ ہمارا قصہ تھا جو ہمارے ساتھ پیش آیا اب دوستو میں آپ کل کا واقعہ بتاتا ہوں کل میں نے یہ سٹوری ریکارڈ کرنی تھی لیکن ہوا یہ کہ یہ سٹوری میں نے تھوڑی سی ریکارڈ کی کہ مجھے ایک میرے دوست کا فون آ گیا کہتا ہے جلدی آجاؤ کہ یہ ہمارے ہاں 50% ڈسکاؤن لگیا وہ موبائل شاپ ہے اسیسریز ہے اور بھی بہت سارا سامان تو وہ مجھے تو پتا تو اس نے دکان بند کرنی ہے وہ دکان ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ سامان پیچنا تھا تو ہم وہاں میں چلا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے وہ ویڈیو کی اینڈ بھی ایسے ہی کر دیا بغیر سلام لیے اس وجہ سے کیونکہ میں نے سٹوری ابھی یہ ریکارڈ کرنی تھی یہ والی اور مجھے صبح سٹوری پہ اپلوڈ کرنی تھی اس وجہ سے پھر میں نے اس کو وہیں پر رکھ کے تو ختم کر کے اپلوڈ کر دی ورنہ یہ سٹوری میں نے کل ڈالنی تھی ابو فانوس ابو فانوس سب کا فیورٹ جن ہو گئے جو رات کو دکھتا ہے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہمیں اور آپ کو شیعتین جو انسانوں میں سے ہیں ان کے شر سے بچائے اور شیعتین جو جنات میں سے ہیں ان کے شر سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ